جب ساتھ کی گھر پہنچتا ہے تو گارڈ اسے اندر جانے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے پولیس انسپیکٹر کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں شاید میرے نام انسپیکٹر آمیر ہے اور مجھے ساتھ سے بات کرنی ہے ان سے ملنا ہے بلکہ اس کے خلاف ریپورٹ درجہ ہے جب وہاں سنتے ہیں گارڈ تو کہتا ہے کہ صاحب آپ چلے جائیں یہاں سے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں جیسے ہی ساتھ صاحب آ جائیں گے میں ان سے بات کروں گا اور آپ کے بارے میں بتا دوں گا جب وہاں سنتے ہیں انسپیکٹر تو کہتا ہے کہ ہمیں گھر کے تلاشی لینی ہے تو کہتا ہے گارڈ مجھے اجازت نہیں ہے کیونکہ گھر پہ کوئی موجود نہیں میں ایسے تلاشی نہیں دلوا سکتا کیونکہ وہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے اور یہ سارے الزام مجھ پر آئے گا اس لئے صاحب آپ میرے مجبوری سمجھئے اور ابھی یہاں سے چلے جائیے جیسے ہی وہاں جائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا جب وہاں سنتے ہیں انسپیکٹر تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن اپنے صاحب کو ضرور بتا دینا کہ میں آیا تھا میرا نام ضرور یاد رکھنا نیکسین میں آپ کو دکھایا جائے گا ساتھ بھی باہر ہوتے ہوئے شور کو سن رہا تھا لیکن چپ تھا کیونکہ اگر وہ بولتا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا اس لئے گارڈ محابتہ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب وہ لوگ چلے تو گئے ہیں لیکن انہوں نے بہت مجبور کیا اندر آنے کے لئے بہت کوشش کی ساتھ کہتا ہے تم کس لئے کھڑے ہو کس بات کے تنخواہ دیتا ہوں میں تمہیں اس لئے تو کھڑا کیا ہے تاکہ تم اس طرح کے لوگوں کو دروازے پر ہی روک لو اور ہم تک پہنچنے نہ دو تو گارڈ کہتا ہے صاحب اب میں مزید نہیں روک باؤں گا کیونکہ لوگ بہت زیادہ وہ سے موتیں آلی صاحب آتی ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اب پولیس پولیس کا سامنہ میں نہیں کر سکتا صاحب میں بہت کمزور ہوں جب وہاں سنتا ہے تو کہتا ہے صاحب تمہیں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا لیکن تمہیں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ پولیس ہم تک نہ پہنچے تو گارڈ خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے